ہیلو اپریوان اسلام علیکم یہاں پہ بھی ہمارا دیکھو پاسٹا بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ بھی آجائے کہ اس کو پسند ہے تو اس کے اوپر بڑیا سے دھنیا پتی کا ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سب کے لئے سرک کر دیں گے تو بس یہاں پہ ابھی وہ بنا ہے اور یہاں پہ دلیا بچ گیا ہے تو اس کو بھی یوز کر ہی لیں گے یہاں پہ بن گئی ہے شائع کیونکہ ممی ابھی اٹھے ہیں تو ممی کے لئے چاہ بنا دی ہے اور چاچا بھی آ گئے ہیں وہاں سے پلاٹ سے لوٹ کر کے تو چاچا کے لئے اور ممی کے لئے چاہ ہے یہ تو بس ابھی ان کو دے کر کے آتے ہیں اور جا کے بھائی بھی جا رہے ہیں اپنے کام پر تو ان کو بھی دیتے ہیں ناشتہ تو آج جو ہے نا سارے ہی کام میں نے صبح ہی بھاوی سے اٹھنے سے پہلے ہی کر لیا سارے جلدی جلدی سے تاکہ ان کو تھوڑا سا آرام کرنے تو مجھے سرپرائز دینا بہت زیادہ پستان دے مطلب گھر میں میں جب میری شادی نے ہوئی تو اس ٹائم پہ بھی ممی کو بہت سارے سرپرائز دیتی تھی کام کاج کو لے کر گی تو ممی خوش ہو جاتی تھی کہ ہاں چلو بھائی ہماری بیٹی اب بڑی ہو گئی تو اپنے آپ سے کر لیتی ہے تو ایسے ہو جا بھی ایسے لگتا ہے کہ بھاوی کو کچھ بھی چیز میں سرپرائز کر دیں تو بھاوی کے آنے سے پہلی یہاں پہ میں بنا رہے ہوں لسی صرف دو گلاسی بنا رہے ہوں کہ سب لوگوں نے چائے وائے پی ہے تو مجھے کہنا ہے سوئی سب ایسے لگتا ہے کہ میں تھنڈا تھنڈا سا کھاؤں یا پیوں جو بھی ہے میں ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد میں پھر میں آگئی تھی یہاں پہ اپنے پلوٹ پر اور یہاں پر ابھی تین وینڈ سب ڈل چکی ہے تو چاچہ کر رہے ہیں تلائی دو بار سام تلائی کرنے کی کہ پلاسٹر کا کام شرارٹ ہوگا تو تین ہم لوگوں نے آج ہی ڈلوا دیئے اچھا لگ رہا ہے تین وینڈ ڈل کے اچھا سا لگ رہا ہے اور اس کے اندر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے بنوایا یہ مطلب میں نہیں پتہ ہے ہمارے شیفری میں گھر بنا ہوا تھا تو اس کے اوپر جو ایک روم بنا ہوا تھا اس طرح سے بنوایا تھا تاکہ المرا وغیرہ بن جائیں جسے کی کچھ بھی سٹورج کا سامان ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے اندر رکھ سکیں آرام سے تو یہ سٹوروم ٹائپ کا ہی میں نے بنوایا ہے تو اس میں جو بھی سامان رہے گا سو گائز ہمارے یہ ایک طرح سے روم یا پھر آپ اس کو سٹوروم کہہ سکتے ہیں ہم نے سٹوروم کی بربل سے ہی بنوایا ہے تو اس کے اوپر ہم نے نا ٹین ڈلوا دیئے تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے پوری میں علمیرہ نکلوائی ہیں علواری جیسے بولتے ہیں ہم لگ تو تو ایسے علواری نکلواتی ہیں تاکہ کچھ بھی سامان ہم رکھ رہے ہیں رکھنا ہو تو رکھ جائے گا اس کے اندر ہے نا اور بس آج ہی یہ ٹین ڈلی ہے تو بس میں دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ کیسے کلیٹر نہیں ہے یہاں پہ بھی پورے میں تلائی کر دیئے تو پورا پانڈے پانڈے بھرا ہوا ہے اور یہ ٹین جو ہے یہاں تک نکل آئی ہے تو کافی صحیح کہ جال مطلب جو ہے ڈھک گیا ہے اس والے جال کو ہمیں ڈھکنے کے افضاد ضرورنے پڑے گی بارش بارش میں تو اس کو تو ہم ایسی کسی بھی چیز سے ڈھک دیا کریں گے یہاں پہ یہ دیکھو یہ ٹین نہ یہاں تک آگئی ہے تو صحیح مدد جگہ مل گئی اور یہ کل باری میں نے یہاں پہ بن بات دی ہے کیونکہ آگے بھی ضرورت پڑے گی تو صحیح رہے گی باقی ابھی یہ ایسے ہی پڑا ہے کیونکہ ایک دو دن میں پلسر سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس چکے میں جو ہے تلائی والا ہی اچھے سے کرنے ہیں اور یہ یہاں پہ انکل لگے ہوئے ہریتو اوپر ڈالنے کے لئے یہاں پہ کر رہا ہے تلائی کیونکہ ابھی شام ہو چکے تو شام میں ہی ہم لوگ آئے ہیں شام کی ٹائم میں صبح ہم تلائی ہوتی ہیں یہ ابھی دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور رائز یہ روم اسٹور روم کے ساتھ ساتھ یہ ہزبین کا بھی روم ہے کیونکہ ان کو بہت مدلہ پرسنل روم چاہیے یہ پرسنل روم ہے ہم سے بہت پریشان ہو گئے ہیں تو ان کو اکدم پرسنل روم چاہیے تو اسپیشلی ان کے لئے یہ روم دی ہے اور ٹین سیٹ میں رائیں گے ایسی یہ ہے نا صحیح صحیح یہاں پہ ساری پلاسٹر اوپر سے شروع کریں گے وہ ہے نا تب اوپر ہی ڈلوا لے رہے ہیں پہلی ساری یہاں پہ ٹنکی بھی رکھی جائے گی تو وہ بھی چیک کریں گے پانی بانی کیسے کیسے جا رہا ہے اس ٹنکی کو بھی دھلوانا ہے کیونکہ یہ ٹنکی بہت زیادہ کام میں آئی ہے تو اس کو دھویں گے اب کیسے دھویں گے یہ نہیں پتا ہے لیکن اس کو کلین کرنا ہے ایک دم چمکا دینا ہے بڑیا سے اندر سے بھی دھونا پڑے گا کیونکہ اندر بھی ایسی ہی ہو رہے ہوگی یہ گندی سے اس ٹنکی کو پورا ہم صاف کریں گے کل پھر یہ ٹنکی میں اس کے اوپر رکھ بار دوں گی اور پھر سارے نلکے کنیکشن جو بھی ہے چیک کیے جائیں گے کہ صحیح چل رہے ہیں یا نہیں کل موٹی دانے پر چون ہتا کل کانQue ایسی قدما ہے ایک ایک اگر اس لیتے ہوتے ہیں اس لیتے ہیں شانکی ہی لگتی ہیں اور یہ زیادہ ہی لیکن ہے سکونکھ میں انسان ہے یہ ہے جو پلانے کیلئےیں یہ مرات کے لئے ہے ملک موتا آتا ہے ملک موتا آتا ہے پلانے کیلئے پلانے کیا بارک سہی رہتا ہے موٹا ہمارا یہ کام ہوا تھا کہ کل یہاں پہ جینے پر گیٹ بھی لگوا دیا تھا اور اوپر اس کی پٹیا ڈالوا دی تھی ہمیں تو یہ ہمیں صحیح لگا کیونکہ ہم پہلے ڈالوانے والے تھے چھت اس کے اوپر تو اگر ان فیوچر اگر اوپر بنتا ہے تو اس کو توڑنے میں تھوڑی دکھت آتی ہو چھت سے چھت ملنے پاتی ہے تو اس چکر میں ہم نے سوچا کہ ہمیں اس کے اوپر پٹیا ہی کرواتے ہیں تو گیٹ ویٹ بھی سب لگ گیا ہے اور آپ لوگوں کو آگے سے دکھاتی ہو والی کھڑکی لگائیے تکی وینٹیلیشن اچھے سے ہو سکے ہم کہیں پی بھی پورے گھر میں اندھیرہ نہیں چاہتے ہیں ہمیں تھا کہ ہم پورے گھر میں تھوڑے سا روشنی روشنی رکھیں کھلا کھلا سا اچھا لگتا ہے یہ اگر پاس ہوتی رہے تو اس لیے جو ہے ہم نے یہاں جینی پر یہ وینڈو بھی لگ بائی ہے تو ابھی پلاسٹر وغیرہ کچھ ہوا نہیں ہے ابھی ایسے ہی سیمپل ہے لیکن سٹارٹ کریں گے اوپر پلاسٹر سے ہی اور یہاں کا جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصور رکھتا ہے ابھی تک ہے ساری تھانوان سب کٹ گئی ہے لیکن پھر بھی لہر اتنی اچھے آتے ہیں یہ آپ کو جانے کا من ہی نہیں کرے گا یہاں سے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ساندھ مہار اور سامنے سے ٹرین بھی جاری ہے یہ ایک دم سے ایک بار جو ہے اس والی کھیت میں گئے ہوئے تھے گینڈے کے پودھے لگے ہوئے ہیں بہت مزہ آیا تھا بہت مستی کری تھی ہم نے میری جتھانی رب لیواجی سب لوگ ہم بچے سب گئے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو ابھی میں ہورین کو نہیں لے کر کے آئی کیونکہ ابھی ایسا کچھ خاص کام نہیں تھا اوپر ریت ویت پڑی ہوئے تو وہ ریت میں جادہ خیرتی تو کہی کانوان میں آنکھ میں نہ بھر لے تو اس چکر میں میں اس کو لے کر نہیں ویسے اٹھ تو وہ گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ میں بھی سو گئی تھی تو بس ابھی جس اٹھ کر کہیں گے کہ ان کا فون آیا تب ہی ہم لوگ اٹھیں ویسے میں سو ہی رہی تھی یہ بس ابھی کافی اچھا ویو ہے یہاں سے تلائیوالائی کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں گھر پہ اور ابھی ہمارے مکان میں فیلحال اتنا ہی کام ہوئا ہے وضب کچھ دوسری مردل پہ ہمیں کام کروانا تھا وہ کام بھی ہمارا ہو گیا ہے بس اسی کے سوچ رہے تھے کہ یہ بن جائے بن جائے بس فائنلی بن گیا اللہ تعالی سب کو گھر نصیب کرے بہت سے لوگ جائے ہیں بولتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی دعا کرنا ہمارے لئے بھی دعا کرنا تو میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کرتے ہوں ہر نماز میں کہ اللہ تعالی سب کے سر کی اوپر چھت ہو اور سب کے اپنے اپنے گھر ہو کیونکہ دیکھو کرائے سے جب رہتے ہیں تو بہت زیادہ نکت آتی ہے کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے کچھ بھی ہے تو اس چکر میں خود کا گھر اچھا ہے چاہے بھالے چھوٹا ہی کیوں ہمارے لگا ہے سب کے سسپر کو تھوڑا تو وہاں تک نہیں پہنچے گا ہوں ہمیرے ہی تو ہاں مطلب ایک بجنے میں دس میٹ کی دیر ہے اور یہاں دیکھو ابھی بھی ہمارے ہاں پہ صبح ہو رہی ہے ان کے مطلب ابھی یہ تھوڑے دیر پہلے سو کر اٹھیں ہیں میں نے سوچا کہ بارہ وجہ سو رہی ہے تو یار ہم سے سوتی رہے گی لیکن ابھی یہ پندرہ میٹ کی نیپ لے کر کے پھر سے اٹھ گئی تو اب ان کا مارننگ ٹائم ہو رہا ہے بھئی ہم سب کی رات ہیں لیکن ان کا صبح ہے تو ابھی تو یہ اس کو میں نے موبائل دے دیا ہے تھوڑا سا دیر کے لیے کی مجھے بنا دیتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں سے بات کرنے سے ستے ہیں اور یہاں پہ دیکھو ان کا سارا سامن ڈالا ہوا ہے تو گائز ہم لوگ گئے ہوئے تھے ایک میٹ لائٹ آن کر لوں اب سائی دیکھے گا یہ لائٹ جاں سے ہی آن ہوئی ہے ایسے یہ ایسی کھا دیکھ رہی ہو آج وہاں پلوٹ سے لوٹنے کے بعد میں پھر ہم گئے تھے مارکٹ یہ لیٹ ہی ہو گیا تھا نکلتے نکلتے پہ سوچا نہیں تھا کہ ہم مارکٹ جائیں گے ایسے کوئی پلان نہیں تھا پہلے سے اس لئے اچھانک سے پھر ہم لوگ چلے گئے تھے کیونکہ پھر ممی نے تھوڑا سا جو ہے پتایا تھا کہ نیا کلیکشن آیا ہوا ہے کہ نہیں جے پی کلیکشن پہ وہ دیکھ کیا آنا اور ساتھ میں میکسی وغیرہ بھی چاہیے تھے ان کو تو پھر جب ہم لوگ گئے ہیں تو کیونکہ ہرین کا سامان لیتے لیتے ہی ہم لوگ کو بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا نو بج گئے تھے اور مرائنا میں نو بجے سبا نو بجے تک مطلب نو بجے تک نو بجے تک دکانے ساری بند ہی ہو جاتی ہیں پورا مارکٹ جو ہے بند ہو گیا تھا تو امی کے لیے کچھ بھی نہیں لے پائے ہیں پھر وہاں سے آ گئے تھے اور پس پھر اس کے بعد کھانا وانا کھایا ہے بیٹھے ہیں باتے باتے کری ہیں تو اس میں ہی ٹائم نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا آج ہم لوگ اپنے نئے والے گھر پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ جارٹین وغیرہ ڈال گئی ہے اور پلاسٹر باقی رہ گیا ہے اوپر ٹنکی رکھنی باقی رہ گیا ہے چھوٹے چھوٹے سے کام ابھی رہ گئے ہیں تو اندر کے کام سٹارٹ ہوں گے بعد میں پلاسٹر کے بعد میں تو ٹائس وغیرہ ہے جو بھی کچھ ہے تو دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ ہو جائے گا شاید مطلب کہتے ہیں نا کہ مکان اگر گراؤنڈ فلور ہی بنانا ہے تو بن جائے گا تین چار مہینے کے اندر لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے پوسیبل ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ چار مہینے کے اندر کوئی بھی مکان کھڑا ہو جائے مکان کو بننے میں کم سے کم آٹھ سے نو مہینے سنگل جو کی گراؤنڈ فلور بنتا ہے کم سے کم آٹھ سے نو مہینے لگ جاتے ہیں اس کو بنتے بنتے میں مطلب تین سیٹ ہم لوگوں نے اوپر کروا لیا اسٹوروم بنوایا اس کو تاکہ ہمارے اور بھی سامان ہیں وہ یوز میں آ جائے اس میں ہم لوگ سامان ہمیں رکھ دیں گے اچھے سے اور ہم نے چھت کا یہ دیسائیڈ کیا کہ ہم اس پہ اوپر چھت نہیں چلوارے کیونکہ اگر ان فیوچر اگر دوسری منجل بنتا ہے ہمارا تو کہنا وہ چھت میچ نہیں اپاتی ہمارے ٹھیکے دار انکل ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر دم سے مل نہیں پائے گی میچ نہیں اپائے گی دوسری والی دیو اسے چھت سے تو اس چکر میں ابھی تم فلال یہی کرو تینڈل والو اس کے بعد دیکھنا کبھی اگر بنوانا ہوتا تو پھر میں نے بھی بول دے چلو ٹھیک ہے تین ہی ٹھیک ہے مطلب ایک اسٹوروم سب بنانا ہے مجھے تو کچھ ایسا ہی کواڑا وغیرہ رکھا رہے گا اس میں ایسا کچھ چیزیں تو رہیں گی اور یہ مزاگ وہاں پہ یہ کرنے لگے کہ یہ میرا روم ہے کیونکہ میں اسے مزاگ مزاگ میں کہہ رہی تھے تو آپ کا روم اوپر بنا دوں گی تو اوپر یہ رہنا آرام سے کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا کیونکہ یہ تین ہی ٹھیک ہے نہیں مزاگ کر رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہم لوگوں کے بیچے مزاگ مزاگ تو چلتے ہیں پانی پینا ہے لا بلو ہلو فرینڈ پانی پی لو ہلو فرینڈ پانی پی لو تو ہلو رہا ہے ہم لوگوں کے جیسا کچھ سمجھ میں آرہا ہے وہ ہم بنباہ لے رہے اپنے حساب سے جو جو چیزیں ہمیں ضرورت لگ رہی ہیں اور آپ لوگ بتانا کی کیسا بن رہا ہے کیا کروانا چاہیے تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سی صلحہ دینا کومنٹ یہ ہی آتا ہے بار بار کہ آپ گھر کتنے سکوائر فٹ میں بن رہا ہے تو ہمارا جو گھر ہے نا کیونکہ لمبا لمبا آپ لوگوں کو دکھائی دیتے نا میں نے جتنی بھی ویڈیو گھر کی دکھائی ہیں تو بہت زیادہ لمبا لمبا سا لگتا ہے تو اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 65 فٹ اور جو چوڑائی ہے وہ ہے 20 بہت زیادہ کا ہمارا مکان ہے تو بہت زیادہ لمبا لمبا سا لگتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو پانچ فٹ چھوڑ کر کے بنوایا ہے پیچی اس کی جو روڑ ہے ایک دم گھوم کر گئی ہے چکر میں چھوڑوا کے بنوایا ہے باکی سب لوگ نے چھوڑ کے بنوایا ہے اپنے گھر تو ہم نے بھی چھوڑ کے بنوایا ہے تاکہ کہ مکان کے اندر سیدھا ہی میں گھر بنی گا تو چھوڑوا یا ہے تو پتانا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے اور بس انشاءاللہ جلدی جلدی سے بن اندر پھر میں آپ لوگ کو اپنا ہوم ٹور دوں گی اور بہت سارے پروگرام آنے والے ہیں تو جلدی سے جگھ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت سارے خوشی آئیں گی ماشاءاللہ سے اچھا لگے گا اور چلیے پھر اس ولوگ کر رہی ہوں ملوں گی پھر ایک نئے ولوگ میں لہا بیس